موسیقی موسیقی آداب منصف ٹی وی کے پروگرام ہیلتھ اور ہم میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں آپ کے ساتھ مونی سنور منصف ٹی وی لگاتار کوشش کرتا ہے کہ آپ کے لیے اس طرح کے پروگرام لائے جائیں جو کہیں نہ کہیں ہیلتھ ایشوز جو آج کل ہماری جنریشن اور ہماری لوگ جس سے سفر کر رہے ہیں جو پروگرام سے فیس کر رہے ہیں اسے کہیں نہ کہیں وہ بچ سکیں اور منصف ٹی وی کے جتنے بھی درشک ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو اس طرح کے پروگرام دکھائے جائیں اور ایسے ایسے ڈاکٹر سے ملائے جائے جو ان کو صحیح ایڈوائز دیں کہ اس بیماری کو لے کر کس طرح سے علاج کرانا چاہیے اور اکثر ہم اس طرح کی پریشانیاں جھیلتے ہیں کہ ہم شروعات ہی ٹریٹمنٹ کی بہت زیادہ غلط کر دیتے ہیں اور جب وہ کیس بہت زیادہ بگڑ جاتا ہے تب کہیں جا کر ہم ایک اچھے ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہیں لیکن تب تک مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ دیر ہو چکی ہوتی ہے وہ بڑی پروگرام بن جاتی ہے چھوٹی پروگرام نہیں رہ جاتی تو پھر اس کے لئے بہت ساری سرجریز اور پریشانیوں سے پیشنٹ کو گزرنا پڑتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں ایک منصف ٹی وی کی طرف سے کہ ہمارے جتنے بھی درشک ہیں ان کو اس طرح کی پریشانیاں نہ جھیلنی پڑیں تو وہ لگاتار ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں ہمارے ایسے پروگرامز دیکھتے رہے ہیں اور ہماری جو ڈاکٹر ہیں مشہور ڈاکٹرز ہیں ان کی ایڈوائز ان کو ایز ای فری مل جائے کیونکہ آج کل ڈاکٹرز کے یہاں جانا مطلب لوگ باگ کہیں نہ کہیں ہسکے چاہتے ہیں تو انہیں کہیں نہ کہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ منصف ٹی وی کی طرف سے اس طرح کے پروگرام مل جائیں ان کے جو دماغ میں سوال چلنا ہے ان کے جواب مل جائیں تو آج اسی ٹاپک کو ہم لوگ کور کریں گے ایک اور ہمارے ساتھ مشہور ڈاکٹر ہے ڈاکٹر ادھے پرکاش اورتوپیڈک سرجن ہے اور ڈائریکٹر ہے ادھے اومنی ہسپیٹل ہیدرباد کے اور بہت کمال کی بات ان کی یہ ہے کہ وہ لگاتار پچیس سال انگلینڈ میں رہے ہیں سال کے بعد وہ یہاں پر آئے ہیں تو ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت استقبال ہے ہماری پروگرام میں تو ہماری ساتھ ڈاکٹر ادھے پرکاش ہیں بہت استقبال آپ کا ہماری پروگرام میں ڈاکٹر صاحب بڑا سوال یہی سے میں شروعات کروں گا کیونکہ آپ پچیس سال ہیدرباد رہے ہیں اور پچیس سال ہیدرباد رہنے سوری مافی چاہوں گا پچیس سال آپ انگلینڈ رہے ہیں انگلینڈ میں آپ نے پروفیسر بھی رہے ہیں انگلینڈ میں آپ نے یہ اپنی پریکٹس بھی کی ہے تو آپ کو کیوں لگا کہ ہیدرباد واپس آئے جائے ہلو آدھا نمستے میں بڑا شکر گزار ہوں آپ کے چینل پر مجھے بلائے گیا ہے اور یہ میں اپورچنیٹی لوں گا آپ کے درشکوں سے بات کرنے کے لیے اپنے خیالات شیئر کرنے کے لیے تو آپ کا کوشٹن یہ ہے کہ میں پچیس سال کے بعد ہیدرباد واپس کیوں لوٹا تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں بڑا ہوا میں پیدا ہوا تھا انگلینڈ میں جب میرے والد ڈاکٹر وید پرکاش وہاں پر ٹریننگ لے رہے تھے جہاں پر کنسلٹن تھے لیکن بچپن سے میں ہیدرباد میں ابیٹس میں ہی بڑا ہوا یہاں پر پربلک سکول گیا میں اور ٹینتھ کلاس تک میں ہیدرباد میں تھا اس کے بعد پھر ایک چار پانچ سال میں باہر تھا یوکے میں تھا وہاں پر میری سکولنگ ہوئی پھر وہاں پر انڈیا آ کر یہاں پر میڈیکل سکولنگ ہوئی نائنٹین نائنٹی میں میں چلا گا یہاں سے اور وہاں پر پوری میری اورتھوپیڈک اور بیسک ٹریننگ سرژیکل ٹریننگ بیسک اورتھوپیڈک ٹریننگ ایڈوانس اورتھوپیڈک ٹریننگ اس کے بعد میں کنسلٹن پنایا وہاں پر ایک یونیورسٹی ہاسپٹل میں اور وہاں پر کافی سکسیسفل رہا اور اسوسیٹ پروفیسر تھا وہاں پر وارک یونیورسٹی میں میڈیکل سٹوڈنگ سے میرا ٹرین ہوتے تھے میرے ساتھ میرے انڈر اور ریجسٹراز جونیر ڈاکٹرز یہ سب کئی لوگ آکے ہمارے سے سکھتے تھے اور جب میں کنسلٹنٹ پنایا وہاں پر تو یہاں پر انڈیا آتا تھا میں ہر چھے مہنے اور ہر چھے مہنے ہمارے والد جو بھی ڈیفیکلٹ سرجیکل کیسز ہے میرے لئے جمع کر کے رکھتے تھے کیونکہ ارلی ٹو تھاؤزنز میں بہت کم جوانٹ ریپلیسمنٹ سرجنز تھے ہیدرباد میں جو کمپلیکس ورک کر پاتے تھے تو یہاں پر مجھے بہت ہی کمپلیکس کام کرنے کو ملا وہاں سے جب میں یہاں پر کرنے لگا تو میرے کالیگز بھی آنے لگے یہاں پر میرے ساتھ اور سیکھنے لگے کہ یہ ڈیفیکلٹ کام کائیسا کرتے آپ تو یہاں پر لکیلی ایسا ہوا کی ایمپلانٹس ملنے لگے اور میں آنے سے ایمپلانٹ کمپنیز بھی اپنے ایمپلانٹس لانے لگے تو دھیرے 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 میں کافی سیٹل ہو گیا یہاں پر یعنی کبھی بھی میں آتا تھا تو ڈیفیکلٹ سرجریز مشکل سرجریز کرتے تھے اور اس کی ریزلٹس بھی اچھے آنے لگے تو تھوڑا سا نام بھی ہو گیا تو پھر میں سوچا کہ میرا میرا رول یہ ہے کہ میں انڈیا واپس جا کے اپنے لوگوں سے کے ساتھ رہوں اور ان کا سیوہ کرتے رہوں ہو سکا تو میں واپس فل ٹائم یہاں پر آ جاؤں تو آفٹر ایک دس سال میں کنسلٹن تھا اس کے بعد سے میں ڈیسائیڈ کیا کہ اگر ابھی نہیں گیا میں تو پھر کبھی نہیں جاؤں گا تو پھر یہاں پر آنکے ہمارے والد کے ساتھ تین چار سال کام کر کے ایک نیا ہسپیل بنائے پھر ہم لوگ اومنی ہسپیل سے جوڑی کر کے ایک نیا بڑا ہسپیل بنائے تو مطلب کہیں نہ کہیں یہ آپ کے والد اس کے پرینہ رہے کیونکہ والد آلڈی اس فیلڈ میں تھے اور وہ آپ کے لیے بڑی بڑی سرجری اس کے لیے کھٹا کرتے تھے تو کہیں نہ کہیں یہ بھی ایک ایشو رہا کہ آپ کو اس چیز میں بہت زیادہ انٹرسٹ آیا بلکل بلکل اور یہاں پر مجھے ایسا لگا کہ یہاں پر اگر میں اپنے جونئر ڈاکٹرز کو بھی ٹرین کروں گا تو کام بھی اچھا ہوگا اور پھیلے گا بھی تو میرا مین رول یہ ہے کہ کام بھی اچھا کرے اور جونئر ڈاکٹرز کو ٹریننگ بھی دے تاکہ وہ اچھا کام اپنے گاؤں میں اپنے سٹیز میں جا کر بھی کرے تو ہمارے پاس ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک رولنگ فیلوشپ ہے یا ڈاکٹرز آنکے سیکھ کر جاتے ہیں ایک سال رہ کے رہو ہیں تو اب میرا اب ہم سے مین سوال کی طرف آتے ہیں آپ ہپ سپیسلسٹ ہیں ہپ کے سرجری اور ریپلیسمنٹ وغیرہ نی ریپلیسمنٹ وغیرہ میں پہلے اس کی بلکل ڈیوٹ میں جانا چاہوں گا کہ یہ اصل میں پریشانیاں شروعات کہاں سے ہوتی ہے کیا ہمارا جو لائف کا بیلنس چل رہا ہے لائف ورکنگ بیلنس چل رہا ہے وہ ہم مینٹین نہیں کر پا رہے ہیں تو کیا اس وجہ بھی یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے ان ساری چیزوں سے گزرنے کی یہ شروعات کیسے ہوتی ہے کس طرح سے یہ ایشو پیدا ہوتا ہے ہاں بہت اچھا آپ کا سوال ہے یہ کیونکہ یہ پروبلمز انڈیا میں بہت ہے جوڑوں کے گھٹنوں سے لے کر کنوں سے لے کر کونی ہے کئی کئی الگ الگ طریقے کے جوانٹ پروبلمز بہت ہے لیکن لوگ جوانٹ سمجھتے ہیں لیکن اس کے علاوہ ہڈی کا بھی جوڑ اور ہڈی الگ چیز ہے ایک چیز یاد رکھیں گے آپ جوڑ کھناب ہونے سے اور کیلشیم کھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کیلشیم کھانے سے جوڑ اچھے ہو جاتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے اور میں آپ کو ابھی یہاں سے میں چائلڈھوٹ کو لے جانا چاہتا ہوں کی پروبلمز جب سے ہی شروع ہوتے اپنے لوگوں میں کیونکہ لوگ آج کل کھیلنا کودنا بھول گئے ہی کھیلتے ہیں انڈیا کافی آگے ہے کئی چیزوں میں لیکن بائی ان لارج آپ دیکھیں تو بچوں کو کھیلنے کودنے کی لیے اب جگہ بہت کم ہے ہم لوگ جب بڑے ہو رہے تھے ہر جگہ میدانے تھے تو ابھی پروبلمز یہ ہو رہے ہیں کہ سکولوں میں بھی جگہ نہیں ہے کھیلنے کے لیے بڑے بڑے فلیٹس بن جا رہے ہیں وہاں پر لوگ گھر میں فلیٹس میں ہی رہتے ہیں وہاں پر دھوپ نہیں آتی اور آپ کو معلوم ہے کہ دھوپ میں نکلنا کھلنا کھلنا بہت جروری ہے اپنے ہڈیوں کے لیے کیونکہ دھوپ میں ہوتا ہے ویٹامین ڈ اگر آپ کو ویٹامین ڈ نہیں ملا دھوپ سے تو کھانے میں نہیں ملے گا کھانے میں ملتا ہی نہیں ویٹامین ڈ انلس آپ کوئی آرٹیفیشلی ویٹامین ڈ اس میں ڈالے اور باہر جہاں پر دھوپ کم رہی رہتی وہاں پر فوڈ کمپنیز ویٹامین ڈ ایکسٹر ڈالتے اپنے کھانے میں جیسا ملک میں ہے ملک پینے سے ویٹامین ڈ نہیں ملے گا اس میں اگر کوئی فورٹیفائی کیا اس میں کوئی ڈالا جب ملے گا لیکن اگر نیچرل آپ کو ویٹامین ڈ چاہیے تو وہ دھوپ میں ہی ملے گا تو یہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ لڑکے خیر تو بھی یہ لوگ باہر نکلتے کھلتے کھتے دھوپ میں رہتے ان میں زیادہ رکاوٹ نہیں ہے اپنے لڑکیوں کا پرابلم ہے تو یہ پرابلم ہے کہ آج کل ماہول بھی اتنا ٹھیک نہیں لگتا پیرنٹس کو اور اپنے لڑکیوں کو گھر پہ رکھتے زیادہ تروں اور جیسا ہے بڑے ہوتے ان کو برکھے میں یا جو بھی ہے کور کر کے باہر بھیجھتے تو ان کو دھوپ میں بھی نکلے تو دھوپ نہیں لگتی لڑکیوں کو اور ان کو انکریج نہیں کرتے کہ جا کر کھلو کدو باہر نکلو کیونکہ پہلے زمانے میں جب میں بڑا ہو رہا تھا جب لڑکیاں بھی باہر نکلتے تھے کافی لوگ اور دھوپ بھوپ میں کھیلتے تھے ہمارے وہ تو ہم کو کافی سہنیتے بھی تھے اور اتنا ماحول بھی خراب نہیں تھا تو پیرنٹس بھی چھوڑ دے تھے کہ بچے آن جائیں گے ساتھ بجے تک یہ لوگ ان کا مطلب دن ابھی کیا ہو رہا ہے کہ لڑکیاں سکول تو جا رہے ہیں پڑھ رہے ہیں لکھ رہے ہیں سب کر رہے ہیں لیکن سکولوں میں کھیلنے کے لیے جگہ نہیں ہے سکول بھی صبح آٹھ نو بجے شروع رات کے پانچ چھے بجے تک جب تک دھوپ چلی جاتی اور اس کے بعد آئے بعد پھر ٹیوشنز لگ جاتے ٹیوشنز میں لگے رہے تھے اگر ٹیوشنز ختم ہوئے بعد پھر ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں یا موبائل فون پہ بیٹھتے ہیں اور سارڈے ڈے بھی سکول ہے تو ایک ہی دن سنڈے ملتا تو سنڈے لوگ باہر نکلے تو اچھا ہوتا ایک دو گھنٹے کی دھوپ ملی ان کو ہفتے میں تو بھی فائدہ ہوتا ان کو کھیلے کودے جمپ کرے ہڈیوں کے لیے کھلنا کھلنا بہت جروری ہے یہ لوگ بھول جاتے ہیں اور یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ لڑکیاں کالے ہونے سے ان کو ایسا لگتا کہ ارے دھوپ میں کالے ہو جاتے ہیں ان کا ایک پرابلم ہو جائے گا بعد میں شادی نہیں ہوگی یہ وہ غلط مطلب سوچ ہے اپنے لوگوں میں یہ تو یہ سوچ بدلنا چاہیے بہت جروری ہے آپ نے دو بڑے اہم ٹاپک کور کی ہیں اکثر ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اگر کوئی بات نہیں اگر ہم دھوپ میں نہیں کھیل رہے ہیں تو کوئی بات نہیں کھانے سے تو ہم لوگوں کو یہ ویٹامین مل ہی رہے ہیں تو ویٹامین ڈی بلکل بھی دھوپ کے علاوہ کہیں سے ملتا نہیں ہے مطلب کیا یہ غلط ہم لوگ نہیں سوچتے ہیں ہاں غلط سوچے بلکل ہی نہیں ملتا شیل فش میں ہے تھوڑے فش میں مل جاتا ہے لیکن ہر چیز میں نہیں رہتا تو جو عام طور پر ہم لوگ جو کھانا کھاتے اس میں ویٹامین ڈی بلکل نہیں رہتا تو اسی لیے دھوپ میں نکلنا ضروری ہے اور میں دیکھتا ہوں میرے پریکٹس میں کہ کئی لڑکیاں دس گیارہ بارہ تیرہ سال میں آتے ہیں پہر تیڑے رہتے ہیں کیونکہ ہڈی اتنی ویک ہو جاتی کہ ان کے خود کے وزن سے ہی تیڑے ہونے لگتے اور پھر وہ نوک نیڈ ہو جاتے یا بو لگز ہو جاتے پھر وہ پریشان ہو جاتے بچے کافی موٹے بھی رہتے آج کل لڑکیاں سپیشلی چر بھی زیادہ رہتی ہڈی کمجور رہتی مسلز کمجور رہتے پیرے تیڑے رہتے برخہ پہنے سے یا ساڑی پہنے سے دیکھتے نہیں لیکن ان کو ایسا لڑکیاں تو کانشیس رہتے ہیں اپنے بوڈی شیپ تو وہ لوگ بہت کانشیس ہو جاتے پیرنس بعد میں پریشان ہو جاتا ہے اس کی شادی کیسی ہوگی تو یہ سب پرابلمز بہت ہوتے ہیں اور پھر بعد میں یہ لوگوں کو ہم کو سیدھا کرنا پڑتا ہے اگر ان کو سیدھے پیر چاہیے تو پھر سرجری کر کے سیدھا کرنا پڑتا ہے اگر پہلے ہی آتے تو خیر بریسنگ یا بریس جو آتے وہ لگا کے سیدھے کر سکتے لیکن وہ پہلے آنے پانچ سی سال میں ہی آنا جلدی آنا جب ان کی گروہ باقی رہتی ہے ایک بار گروہ ہو گئی تو پہر سیدھے آپ نہیں کر سکتے except with surgery دوست صاحب یہ بڑا اچھا ٹاپک آپ نے شروعات کی ہے کہ کہیں نہ کہیں مطلب ہم لوگوں کے اندر کہیں کہ knowledge کی کمی ہے اور شاید ہم ان ٹاپکس پہ ہچ کچاتے بھی ہیں بات کرنے سے تو کیا یہ ہمارا روٹینز چلتا ہے جیسے آپ نے بتایا کہ بچپن کو آپ نے کبر کیا کہ بچپن میں ہم لوگ اب نکلتے نہیں ہیں تو آج کل یہ بڑوں میں بھی اس طرح کی پروبلمز ہو رہی ہیں اب ہیلتھ ٹھیک ہے بچپن میں لیکن بڑے ہونے کے بعد میں وہ پروبلمز ہو رہی ہیں آفیس میں لمبے لمبے وقت تک بیٹھ رہے ہیں ان کا جو روٹین ہے سونے کا وہ بگڑتا جا رہا ہے تو کیا یہ بھی ایک ذمہ دار ہے ان ساری چیزوں کے لیے بلکل بلکل آپ سہیں ٹاپک پہ ٹچ کیا تو یہ پروبلمز میں دیکھ رہا ہوں انڈیا میں کی بچپن سے لے کے بڑوں تک چلتے رہتا ہے تو میں میرا مین کام یہاں پر لوگوں کو کیسا رہنا وہ ہی سکھانے میں میرا ٹائم جاتا ہے آفیس 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 ایسے ہو گئے آج کل کی کئی لوگ امریکہ کے لیے کام کرتے ہیں یورپ کے لیے کام کرتے ہیں ان کا ٹائم زون الگ رہتا ہے تو یہ شام میں شروع کرتے ہیں کام کرنا رات بھر کام کرتے دن میں سوتے ہیں اور میں دیکھا کی یہ آئی ٹی میں جو کام کرتے یہ لوگ طبیعت اچھی نہیں رہتے ہیں کئی لوگوں میں نیک پین بیک پین رہتے کئی لوگ مطلب موٹے ہو جاتے انفٹ رہتے تو آئی ٹی لوگوں میں بہت پروبلمز رہی ہے اور وہ لوگ سمجھتے کی وہ لوگ کیا کرتے پہلے گوگل پہ جا کے دیکھتے کہ ارے رے یہ بھی ہو سکتا وہ ہو سکتا کینسر ہو سکتا کئی غلط فہمی سے پھر وہ ڈر کے پانک ہو کر میرے پاس آتے ان کا مین دی ایک ہی پروبلم ہے کہ وہ باہر نہیں نکلتے دھوپ میں نکلتے ایکسرسائز نہیں کرتے اور صحیح کھانا نہیں کھاتے یہ فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں مطلب کنوینینس فوڈ تو اسی میں ان کی طبیعت خراب ہو رہی جیسے اگر مان لیجیے یہ آئی ٹی سیکٹرز میں کام کرنے والے ہیں رات رات بھر کام کرتے ہیں تو ان کو کیا ایڈوائز دینا چاہیں گے آپ جیسے یہ وہ بیک پین سے اکسر پریشان رہتے ہیں گردن کے پین سے پریشان رہتے ہیں تو کس طرح کا وہ اپنے روٹین بنائیں کہ ان ساری چیزوں کو اپنے کام کے ساتھ میں وہ منیج کر سکیں ہاں تو اپنا کام امپورٹنٹ ہے لیکن یہ سہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اپکی سہت اچھی رہی تو آپ کام بھی باڈی کو اٹھاؤ پریشپس کرو فلانکس کرو کرنچس کرو مطبع یہ سمپل انڈیا is a land of yoga why don't you do yoga yoga کرو بس ہے آپ اور کچھ ضرور نہیں اگر آپ کو ٹائم ہی کھلنے کھلنے کے لیے تو اب یہ سیکھ لو ایک مہنا جائیے کوئی لیسن سیکھ لو یو ٹیوپ میں ہو رہے ہو رہے آپ کے پاس کچھ طرح کی الگ الگ انجری آتی ہوں گی سپورٹ انجری آتی ہوں گی بہت سارے ایکسی ڈینٹل کیس آتے ہوں گے اس طرح کے اور بہت سارے جو یہ بہت بہت رہے ہیں کہ یہ بھی اس کے لیے ذمہ دار ہیں تو جب اس طرح کی آپ پاس آتے ہیں تو آپ ان کو کس طرح سے ٹریٹ منٹ دیتے ہیں پھر اس کے بعد میں کیا سٹیپ سو ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا ہماری درشکو کو بتائیں تو یہ پرابلم انڈیا میں بڑھتا جا رہا ہے سپورٹس میں انجریز رہے ہیں جنگ لوگ جو موٹر سیکل چلا رہے ہیں آج کل اتنے فاس موٹر سیکل نکل رہے ہیں کہ یہ لوگ کے ایکسیڈنس ہو بھرپور ہو رہے ہیں اور از ارثوپیڑک سرچن مجھے تو یہ سب پرابلم آتے ہیں لائف سٹیل ایشوز آتے ہیں ینگ لوگوں کے پرابلم آتے ہیں بیک پرابلم آتے ہیں تو یہ بہت سارے پرابلم ہیں انڈیا میں ڈسیپلن نہیں روڈ ڈسیپلن نہیں سپورٹس میں ڈسیپلن نہیں جم گئے تو جم میں ڈسیپلن نہیں جتنا وزن اٹھائے اتنا اچھا ٹیکنیک نہیں ہے ٹیکنیک غلط رہ تو انڈیریز ہوتے ہیں اگر آپ کھلنے کا ٹیکنیک برابر نہیں تو انڈیریز ہوسکتے ہیں کئی سپورٹس ریلیٹڈ ایسی ایل یا لگمن انڈیریز ہوتے ہیں تو کبھی کبھی جیسا گھٹنے انڈیریز ہوئے ہیں انڈر کی لگمن ٹوٹ گئی تو وہ اپنے آپ سے جڑتی نہیں پٹی لگانے سے جڑے نہیں پر چمڑے کو پٹی لگانے سے کیا جڑے گا تو یو have سم روڈ پہ یہ لوگ فرس ٹوٹ آل ان کو ڈیسیپلن نہیں ہے سیکنڈ لی ان کو یہ کریمینل ہے آپ کو اگر پکڑا گیا بچہ تو فائن بچے کو نہیں لگا پیرنٹس لگے گا اور پیرنٹس کبھی جیل بھیجتے اگر یہ بچہ جا کے ایکسیدنٹ کیا کسی اور کرتے ہیں الٹا بڑھے لوگ جو alert نہیں رہتے ان کو پیچھے زیان کے مار دیتے تو یہ سب ڈیسیپلن انڈیا میں ہونا بہت جروری ہے تو جب اس طرح کے case آتے ہیں آپ پاس انجریز تو آپ کس طرح سے treatment دیتے ہیں اور کیا ان کی mental health ہے وہ کتنی important ہے تو یہ بہت بڑا پریشن ہے اور میں آپ کو سمپل سا بتاؤں گا کی کئے انجریز ہم لوگ conservatively یعنے reassurance سے physiotherapy سے ٹھیک کر سکتے لیکن کئی انجریز ایسے ہوتے جس کو سرجری کی ضرورت ہے اور اپنے پاس دو طریقے کے ڈاکٹر سے ایک ہے allopathic اور دوسرا ہے non allopathic میں آپ کے پاس یونانی ہے آئی روید ہے الگ الگ ٹائپ کے اور ایک اور کٹیگری ہے جو جرے لوگ جو ہیدرباد میں established ہے کئی ہنڈر ہنڈر ز سے تو یہ لوگ کافی پاپیلر ہیں کیونکہ لوگوں میں ریزلز بھی کئی فریکچرز ہڈی ٹوٹے تو اچھے ہوتے لیکن ان کو اپنا limit سمجھ میں آنا بہت ضروری ہے کچھ فریکچرز ٹھیک کر سکتے کچھ ہڈی ٹوٹے تو کچھ ہڈی ٹھیک کر سکتے پٹی لگا کے لیکن ہر چیز ٹھیک نہیں کر سکتے تو ان کو اپنی limit سمجھنا چاہیے کہ یہ فریکچر جیسا ہڈی جلدی ٹوٹ جاتی لوگوں کی جرا سا ڈھکا لگا جرا سکتے ہڈی ٹوٹ کر سکس ٹی ڈی ڈی یہ لیٹیز جنرلی بہت انفیٹ رہتے اور بہت موٹے رہتے تو بہت بڑے سرجن کو بھی پروبلم ہوتا کیونکہ کیسا فکس کرے سکتے جارہ بھی چھونے ہڈی ٹوٹ جارہ ہی سو دی ڈی ہڈی مزبوط رکھنے کے لیے ایکٹیو رہنا چاہیے تو میں ڈی ویٹ کر رہا ہوں تھوڑا پٹی والوں سے سرجن کب جانا پٹی والے کو ریسپونسیبیلیٹی رہنا اور اپنے آجو باجو جو لوگ ہیں انکو بھی رہتے یہ ہسپیل لے جاؤ وہ ہسپیل لے جاؤ مطلب کافی بزنس چلتے رہتا ہے پیشنٹ کو ان کے فیملی کو ریسپونسیبیل ہونا چاہیے اور سہی جگہ جانا اور ڈاکٹر کی بھی ایک ریسپونسیبیلیٹی ہے کہ وہ سہی ٹریٹمنٹ دینا اس کو آتا ہے تو ریسپونسیبیلیٹی کی ضرورت ہے ہر چیز بینا سرجری کی نہیں ٹھیک کر سکتے کبھی کبھی سرجری کر جن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سپورٹ میں جتنے کھلاڑی ہوتے ہیں مطلب جو ایکسرسائز چھوڑ چکے ہیں ایکسرسائز کے لیے جاتے سپورٹ آجاتا ہے تو اکثر ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں جو سٹریٹ ڈاکٹر سو پھر ان سے وہ اپنی موش نکلواتے ہیں تو یہ کتنا حد تک ٹھیک ہے اور اس کے لیے کیا کرنا چاہیے سیدھا ہی پہلے ہی سٹیپ میں صحیح ٹریٹمنٹ مل چاہے تو یہ بہت بات کر سکتے اس پہ لوگوں کو کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ میں unfit ہوں موٹا ہو گیا میرا وزن بڑھ گیا میں کچھ کرنا تو یہ لوگ کیا کریں گے سیدھا جم جائیں جائیں جا جو وزن اٹھانا وہ ٹھیک سمجھتے بھاگنا ٹھیک سمجھتے یا سمجھتے وہ غلط ہے دھیرے دھیرے شروع کرو اتمنان سے پہلے ہاتھ پہر ہلاو تھوڑا سا مضبوط ہو جاؤ تھوڑا سٹیمینا بڑھاو چلو کرو دھوپ میں نکلو سمپل سی ایکسرسائز کرنے سائیکلنگ کرو تھوڑے سٹریچز کرو تھوڑا سا جنٹل چلیے آپ اگر آپ کو باہر جانے کی لیے جگہ نہیں ہے تو آپ ٹریڈ مل پہ چلیے تھوڑا سا فاس مت کرو کچھ بھی دھیرے دھیرے اور ایکسپیرینس ٹرینر سے سمجھ چاہیے کہ یہ کئیسا بڑھا ہے اپکی ایکسرسائز سٹیامینا کسا بڑھا تو کئی لوگ انجریز کئیسے ہوتے بولے تو یہ لوگ جا کے سکپ کرنا شروع ہے یہاں پہ سکپنگ کا بہت شاہ کے لوگ مزن مزن لوگ سکپ کرنا شروع کر دنیا کے پروبلمز ہو سکتے کیونکہ ٹیکنیک خلط ہیں ہر چیز میں ٹیکنیک کی بہت ضروری چیز جو بھی کھلے کھلے پہلے سمجھنا بیٹھنا کیسا کرنا اس کے بعد سے شروع کرنا تو آووائیڈ آل دیس بیک پین جیسا آفیس میں بیٹھے آپ سیدھا بیٹھے بیک سٹریٹ ریسٹ پہ کبھی لوگ اس پہ بہت مہت دیتے اس کو بیک ریسٹ نہیں دینا اکسر سٹول پہ بیٹھنا سیدھا بیٹھنا اگر ہو سکا تو کھڑے ہو کام کریا یہ بہت ضروری ہے جب بیٹھنا ضروری ہے تھوڑی دیر کیلئے بیٹھ جاؤ کیونکہ اگر آپ گھنٹو بیٹھے رہے تو آپ کو بیک پین ضرور ہو تو اسی لیے آفیس میں بھی آنس کن لگوں کو اتھتا چل گیا کہ کمپیوٹر کھا رہنا سکرین کھا رہنا سیٹ کھا رہنا یہ سیکھ نا جروری ہے تو کافی بات کر سکتے لیکن میں یہاں پر رکھ جاؤں گا تو ایسا یہ حل ہے کہ ایک نیپ لے سکتے ہیں پندرہ منٹ کا یا دس منٹ کا تھوڑا سا آپ کمر سیدھی ہو جائے تاکہ اگر یہ کئی ایکسرسائز جو آپ مضبوط کرتے کمر کو مضبوط کرنے کے لیے ورجش کرنا ضروری ہے یہ آپ مساج کرانے سے پٹی والے کے پاس جانے سے ٹھیک نہیں ہوتے کئی چیزے کئی چیزے ایکسرسائز سے ٹھیک ہوتے ہیں اور اس کو مضبوط رکھنے کے لیے زندگی پر کرنا ریپلیسمنٹ کو لے کر لوگوں میں بہت ساری ڈر ہیں وہ سوچتے ہیں کہ اگر بگڑ گئی تو ہم لوگوں کو پھر سے لمبا لیٹ نہ پڑے گا اور کئی لوگ سوچتے ہیں کہ ہم مطلب اس کے باد بھی ہم لمبے نہیں چل پائیں گے ہمیں ریسٹ کرنا پڑے گا یہ کرنا پڑے گا بہت سارے سوال ہوتے ہیں تو آپ یہ تھوڑی سی غلط فہم یا جو لوگوں کی ہیں اسے دور کریے اپنے ایکسپرٹیز سے یہ جو الگ ہے گھٹنے کے درد کی وجہ سے کئی لوگ میرے پاس آتے ہیں جی اور نائنٹی پرسن کو ایسا کوئی خاص بات نہیں رہے دی جائیسی عمر بڑھتی جوڑ میں تھوڑی بہت پین ہوتا ہی ہے اور تھوڑا بہت گھس نہیں لگتے یہ مطبب نہیں کہ آپ ریس کرو یا یہ مت کرو نیچے نہیں بیٹھو کئی لوگ یہاں پہ غلط ایڈوائز دیتے لوگوں کی آپ نیچے بیٹھنے سو رہے بلکل یہ سب بہت غلط ہے اور سیڈی نہیں چڑھنا ووک پہ نہیں جانا تو کیا ہوگا پیشنس جو لوگ again فٹنس چلا جاتا ہن کا ہڈی کمجور ہونے لگتی مسلز کمجور ہونے لگتے تو اس ویجے سے آپ کی گھٹنے بھی ڈگ ڈگ جیسا ڈیلے ہونے کچھ کھانے سے نہیں ہوگا پہلوان مضبوط کچھ کھانا تو وہ ہی کھاتا ہے تو آپ جتنا کھاؤ گے اتنے موٹے ہوگے مضبوط نہیں ہوگے مضبوط کرنے کے لیے آپ کو ورزش کرنا بہت ضروری ہے تو گھٹنے کو بچانے کے لیے آپ فٹ رہنا ضروری ہے وزن کم رکھنا بی ایم آئے آپ بچیس رہنا یعنی آپ ہائٹ کے حساب سے آپ کا ویٹ اتنا ہی رہنا اسے بڑھنے نہیں دینا تو اسی لیے یہ زندگی بھر کرنا دماغ اور جسم تونوں کو بزی رکھنا زندگی بھر بہت ضروری ہے اگر آپ پڑھنا لکھنا چھوڑ تو کہیں نہ کہیں ڈاکٹر کی ایڈوائز کبھی ایشو ایک مان سکتے ہیں کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کی سرجری سے کوئی پیشنٹ گزرتا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ مجھے ریسٹ کرنا چاہیے اور مجھے زینہ نہیں چڑھنا چاہیے اور مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے وہ نہیں کرنا چاہیے اس طرح بڑے سوال رہتے ہیں تو کئی لوگوں کو غلط فہمی ہے میں ایک ٹاپک ٹچ کروں گا میرے ریپلیسمنٹ جب کیا جاتا ہے جب آپ کے گھٹنے کافی گز گئے تو ڈاکٹر کو یہ سمجھ چاہیے کب ایڈوائز مطلب برداشت کریں گے یا نہیں کریں گے سرجیری کیونکہ نی ریپلیسمنٹ is a big procedure چھوٹا موٹا procedure نہیں لیکن بہت سکسیسول procedure ہے جب صحیح جگے کرایا جاتا ہے جب صحیح ڈاکٹر سے کرایا جاتا ہے جوکٹر اگر جیسا میں بھی کئی گیا جا کر آپ پریشن اگر وہ نہیں رہ تو infections ہو سکتے تو لوگوں میں یہ در ہے کہ نی ریپلیسمنٹ کرانے سے infection آجاتا ہے آئے گا اگر آپ ادھر ادھر کرائیں جہاں پر cleanliness نہیں تو آئے گا تو اسی لئے ڈر جاتے اور یہ خراب news جلدی پھیلتی ہے لیکن اچھی نیز یہ ہے کہ اگر سہی جگہ کرائے تو نی ریپلیسمنٹ کا result بہت ہی فرس کلاس ہے کئی لوگ over 90% satisfaction rate اور یہ پانچ دس سال میں گھستے نہیں یہ اگر آپ کو اچھا بیٹ گیا تو زندگی بھر بھی چل سکتے نی ریپلیسمنٹ بیس پچیس سال تو ریگولر ہے آج کل ایس ریزل بہت اچھا رہے اور فرس اف آل یہ بہت امپورٹن کی آپ ready رہنا کرانے کے لیے آپ ڈر ڈر کے نہیں کرانا آپ positive رہنا تو سرجن آپ پر جس ہمارے آپ کو پہلے فیزیو تھرپی کے پاس مضبوط کرنے کے لیے اور ایکس سائز سکھانے کے لیے تاکہ آپ پہلے سے پر کرنا اور میرے پاس یہاں پر جو ہم لوگ کرتے ہی سرجریز میں آل موس فیفتی پرسنٹ جو میرے ریپلیس ہوتے وہ پارشل ہوتے ہیں پارشل کا ایڈوانٹ یہ ہے جتنا گھتنا گھسا آپ اتنے پہ ہی کیمپ لگاتے ہیں اور باقی گھٹنا جو خدرتی گھٹنا جو ٹھیک ہے اس کو ہٹانے کی جرورت نہیں پڑتی تو فیل جو رہتا ہے گھٹنے گھٹنے اس میں ریکاوری بھی جلدی رہتی اندر کے لگیبنز بھی پریزرف کر دے جو اچھا گھٹنا ہے اس کو چھوڑ دیتے جو خدرتی جو اس کرتے جب بلکل پورا گھٹنا خراب ہو گیا تو یہ بہت اچھا اپنے ٹاپک شروع کیا ہے کیونکہ اکثر ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو ڈیج اکثر مطلب ان کا دماغ میں یہ چلتا ہے کہ ہمارے ویٹامنز میں نہیں ہو پائے گا ہم میں کیلشیم کے کمی ثابت ہوتا ہے بہت اچھا سوال ہے لوگ یہ ڈر ہے کہ میری عمر ہو گئی میں کوئی اگر آپ فٹ رہے تو کبھی بھی کرتے اگر کئی لوگ گر کے ہپس توڑ لیتے ہیں تو یہ عمر ان کی 65 70 75 80 90 کے اوپر بھی لوگ گر کے ہپس توڑ کے آتے ہمار پاس تو unfortunately ایسے کچھ فرانکچز ایسے رہتے جس کو سرجری کرنا جروری ہے نہیں تو آپ زندگی پر بستر پہ ہی رہو گئے تو جیسا ہپ فرانکچر ہے ڈیلڈیلی لوگوں میں اگر ہم لوگ کیا کرتے یہ لوگوں کو اڈوائز کرتے کہ سرجری کرانا تو تو رسک رہے گا نہیں کرائے تو بھی رسک ہے اس سے اچھا یہ رسک لے کہ ان کو اپنے ماتا یا پتہ کو کھڑا کر کے اچھا ہے نا تو یہ آپ بستر پہ رکھنا پڑے گا درد میں رہیں گے ریگولر میڈیسنس پہ رہیں گے اور ان کو جرابی چھیڑے پلٹائے تو درد ہوگا تو یہ چیز اچھی نہیں ہے تو سیجری کر سکتے بلکل کر سکتے لیکن اس سے پہلے ہم لوگ فٹ کرتے ہیں ایک دو دن ہاؤسپٹ میں رہنکے ان کا فٹنس لے پھر اپٹیمائز کر سیجری کرتے ہیں اس سے پوری پروسس سے اگر ایک پیشنٹ گزرتا ہے جاتا ہے اور کتنی دیر میں ڈاپٹر سفری کر دیتے ہیں اس کے خرچے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں اور یہ اس میں تو یہ سیمپل سا جیسا نی ریپلیسمنٹ ہے تو نی ریپلیسمنٹ لوگ سمجھتے کہ مہنو درد رہے گا مہنو بستر پر گلت لوگوں کے اندر بیرانتے تو اگر آپ کے ہوسپیٹل کے پاس ایسے ٹیکنیکس ہے جہاں پر آپ کو نیکس اٹھا کے کھڑا کرے اور گھر بیز دو دن میں تو آپ کھڑے بھی ہو جائیں گے چلنا شروع کرو گے درد بھی کم رہے گا واکر کے ساتھ چلنے لگیں گے ایک دن میں دو ہفتے کے اندر آپ کا چیزیں دھرے بڑھتے رہتے جیسا آپ جتنا چلو گے باڈی بھی مضبط ہوگی اور آپ کا گھٹنا بھی ساتھ دے گا آپ کو تو آپ جیسا نورمل لوگ چلتے چلنے لگتے کچھ مہنو بات تو میں بہت شورٹ میں اس کا انسر لوں گا آپ سے پہلا تو یہ کہ فیزیو آپ کو ہسپیل میں ملتی ہے اور اس کے بات سے دس پندرہ دن کرانا جروری ہے فیزیو تھرپی کرانے اور اس کے بعد بھی آپ جب وہ چلا جاتا ہے تو کنٹینیو کرنا جروری ہے اگر صبح آیا تو آپ دوپہر میں کرنا شام خودی سے کرنا اور اگر آپ کے گھر والے سیکھ بڑڈی کا ایک ریگولر روٹین ہمیں لے کے آنا چاہیے کہ گھٹنا بھی نہیں بدلے آپ ایکسرسائز کرنا تو آئی ہے تو وہ یہ رہتا باز اور کچھ نہیں رہتا کھانے پینے کو لے کر بھی میں اس ٹاپک پر بات آنگا کیونکہ کہیں ہماری ہماری ہڈیو کے لیے ریڈ میٹ یا وائٹ میٹ نکھاتے جو صرف ویج ہوتے ہیں یہ لاسٹ میرا سوال ہے بلکل آپ سے جو ویج لوگ ہوتے ہیں وہ کس طرح مل رہے ہیں یہ تاہت گھانس کھا 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 ہاتھی بھی ویج تاہت ہماری سپورٹس منا جیسا کو لیے جیسا جوکوویج ٹینیس پہ یہ لوگ ویج ویگن ڈائیٹ کئی لوگ ویگن لوگ بھی بایلوان باڈی بلڈرز ہوتے تو یہ غلط فہمی ہے صرف میٹ کھانے سے آپ کو طاقت آئی کھائیے بھرپور کھائیے لیکن ہر چیز کھانا ہر ہرا لال سبزیوں میں چبانے کی چیزیں ہے نٹس ہے سلاڈ ہے کھیرے گانجر مولی بیٹ روٹ یہ سو آپ کے لئے اچھے چیزیں ہیں اس میں کئی چیزیں رہتے کیلشیم ہر چیز کیلشیم گولیاں کھاتے رہے آپ اور جوڑ اور ہٹی نہیں کیلشیم آپ کھاؤگے تو باہر ہی آ جائے گا اگر آپ body کو استعمال نہیں کریں کیلشیم کیلشیم جرورتی نہیں ہے body تو اس لئے لوگ سمجھتے کہ کیلشیم گولی کھانا جروری ہے سب غلط فہیم یہ لوگوں میں تو یہ سب educated education کے لئے بہت important ہے لوگوں کے لئے تو منصف tv کے ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں ہمارے درشک ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ آپ سے بہت زیادہ پریریت ہوئے ہوں گے آپ نے جس طرح سے میرے سوال اور جس طریقے سے پوری ٹاپک کو کور کیا ہے میں منصف tv بھی آپ شکر گزار رہے ہمارے درشک دیکھیں گے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں مجھے لگتا ہے جو در در دماغ آپ ان کا ایکسپیرینس دیکھی سکتے ہیں ان کے باتوں میں انہوں نے کس طرح سے ہر سوال کا بے باقی سے جواب دیا بہت ساری چیزوں کو کور کیا ہماری سپورٹ کو کور کیا اس کے علاوہ ہپ ریپلیسمنٹ اور نی ریپلیسمنٹ کو لے کے لوگوں کی بہت سارے غلط فہمیا رہتی ہیں اس کو دور کیا تو ہم شکر گزار ہیں ڈاکٹر صاحب کے اور یہ جو پروگرام ہے منصف ٹی وی کا ہیلتھ اور ہم کوشش کریں گے کہ اور جو آپ کے ٹاپکس ہیں ان کو لوگ کور کریں جب ہم چاہیں گے کہ جب یہ پروگرام ہمارا سوشل میڈیا پر آئے تو آپ لوگ اپنے جو کمنٹس ہیں اس میں بتائیں کہ آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا اور یہ بھی جاننا چاہیں گے اگر آپ کسی اور نئے ٹاپک کو شروعات کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ منصف ٹی وی کوشش کرے گا کہ اس پروگرام کو کور گیا جائے تو بہت شکریہ ہمارے موسیقی